اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج ہم بنانے جا رہے ہیں زنگر برگر اس کے لئے جو انگریڈینٹس چاہیے ہیں سب سے پہلے 5 پیٹی برگر ہیں اس کے علاوہ 5 ہی بریسٹ کے پیسیز ہیں اور یہ جو ہے وہ 3 ٹیبل سپون جو ہے وہ ہم نے چاولوں کاٹا لیا ہے 3 ٹیبل سپون میدہ اور 3 ٹیبل سپون ہم نے کورن فلور لیا اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ ہے کالی مرچ 1 ٹیبل سپون سفید مرچ 1 ٹیبل سپون نمک 1 ٹیبل سپون اور 1 لیمن یوز کریں گے اور 2 ٹیبل سپون اس میں چلی اور سویا ساس ہیں اور اس کے علاوہ اس کا جو سیلٹ بنے گا اس میں ہم لوگوں نے یوز کرنا ہے مایونیز اور اس کے علاوہ بانگو بھی ہے اور کوکمبر یوز کریں گے چلیز اور کالی مرچ سفید مرچ اور چاٹ مسالہ اور نمک یوز کریں گے سب سے پہلے ہم اس کی جو ہے وہ چکن کی میرینیشن سے سٹارٹ کریں گے سب سے پہلے ہم اسکے جو بریسٹ پیسیز ہیں اس کو فوق کی مدد سے جو ہے وہ اچھے سے اس کے اندر جو ہے وہ کر لیں گے کٹس لگا لیں گے تاکہ مسالہ جو ہے وہ اس کے اندر تک چلا جائے اسی طرح سے آپ نے باقی پیسیز کو بھی جو ہے وہ کر لینا اچھے سے سب سے پہلے ہم اس کے اندر یہ ٹو ٹیبل سپون ہم نے سویا سوس ہیٹ کی ہے ٹو ٹیبل سپون چلی سوس اب جو یہ لیمن ہے اس کے اندر اچھے سے سکویز کر لیں گے یہ ون لیمن ہم نے دیا اس جس کو ہم نے اچھے سے سکویز کر لیا اس کے اندر اور اب جو یہ سپائس ہیں اس کے کالی میرچ سفید میرچ اور جو ہے وہ نمک ہم نے اس کے اندر شامل کر دیا یہ اسے ہم اچھے سے جو ہے وہ مکس کر لیں گے یہ اچھے سے تاکہ میرینیٹ ہو جائے یہ ہم نے اپنا چکن میرینیٹ کر کے رکھتی ہے اسے ہم ہاف این آر کے لیے میرینیٹ کر کے رکھیں گے اور پھر اپنا جو ہے وہ نیکسٹ سٹارٹ کریں گے یہ جو ہیں وہ سپائسیز ہیں جو ہم نے اس کی کوٹنگ کے لیے اس میں ایڈ کرنی ہے چاٹ مسالہ ہے سفید میرچ ہے نمک ہے اور کالی میرچ ہے یہ سب ہاف ہاف ٹی سپون ہے اور یہ اس کے اندر اب ہم باقی جو میدہ چاولوں کا آٹا اور اس میں جو ہے وہ کون فلور ایڈ کر کے ان کو اچھے سے مکس کر لیں گے یہ اچھے سے مکس کریں گے اور اس میں ہم اب جو اپنا چکن کوٹ کریں گے ہم نے سب سے پہلے جو ہے یہ اپنا پیس اس میں جو مکچر ہم نے تیار کیا تو اس میں کوٹ کریں گے اچھے سے اس کی کوٹنگ کریں گے اس کو ہم نے اچھے سے اس کے اندر جو ہے وہ ڈال دینا ہے اس کے بعد اسے جو ہے اپنے تھنڈے پانی کے اندر اس پیس کو ڈال دینا ہے اس سے جو ہے وہ بہت زبردست اس کے جو ہے وہ آتے ہیں کرسپ بنتے ہیں اس کے بعد دوبارہ سے اس کی کوٹنگ کرنی ہے ہم نے اچھے سے اس کو جو دبا دبا کر اس کی کوٹنگ کرنی ہے اور یہ ہمارا جو ہے وہ ریڈی ہو گیا اسے ہم رکھ دیں گے سائیڈ پہ اسی طرح سے ہم اپنے سیکنڈ پیس کے ساتھ ریپیٹ کریں گے اسی پروسس کو اس کو پہلے اچھے سے مکسچر میں کوٹ کریں گے اس کے بعد جو ہے وہ تھنڈے پانی میں ڈال لیں گے اور پھر دوبارہ سے کوٹنگ کر کے دبا دبا کے کوٹ کر کے اور اسے رکھ لیں گے ہم لوگ یہ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ اچھے سے کوٹ کی ہیں میں نے اس کے بعد یہ اس کو ہم پانی میں ڈال دیں گے اور اس کے بعد پھر سے اس کو پانی سے نکال کے اور پھر سے اس کی جو ہے وہ کوٹنگ کر دیں گے ہم لوگ اسی طرح سے ہم اپنے سارے پیسز کے ساتھ روپیٹ کریں گے اور اسے اپنے سارے تیار کر لیں گے اوکی جی تو یہ ہمارے پیسز کوٹنگ کر کے ریڈی کر لیے ہم نے اب ہم انہیں پیسز فرائے کریں گے یہ بھم جو ہے وہ اپنے اوئل میں اچھے سی جو ہے وہ دیپ فرائے کر لیں گے اپنے پیسز کو یہاں آپ نے جو ہے وہ تو قریباً ایک طرف ایک سائیڈ پر اچھے سی ہو جائے گی تو پھر اس سے دوسری سائیڈ پہ جو ہے وہ ہم کریں گے ہمارے پیسیز فرائی ہو رہے ہیں تقریباً ساپ سے آٹھ منٹ میں جو ہیں وہ یہ اچھے سے ہمارے جہاں وہ ریڈی ہو جائیں گے یہ ہم نے اپنے پیسیز کو جو ہے وہ پلٹ لیں گے سب پیسیز کو اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کس کے اوپر جو ہے وہ زبردستی کرنچی لیئر بن رہی ہے یہ ہمارے پیسیز ریڈی ہو گئے ہیں اب ہم جو ہے اسے نیکس پروسس میں جائیں گے اور اس کا جو ہے وہ سیلڈ تیار کریں گے یہ سیلڈ اس میں جو ہونے ہم اسے پرپیر کرنے لگے اس میں ہم نے مائنیز میں جائے اپنی ساری بند کو بھی کٹی بھی ڈال دیے اور یہ سارے سپائسز ہیں کیوں کمبر اور چلی اور چاٹ مسالہ کارے مرچ اور سفید مش نمک بغیرہ ڈال کے سی مچے سے مکس کریں گے اب ہم ان سب چیزوں کی جو ہے وہ اسمبلی کریں گے سب سے پہلے جو ہے وہ ہم لوگ جو ہے اس کے اندر یہ جو ہم نے اپنا منایا تھا سیلڈ نیچے سب سے پہلے سیلڈ کی لیئر لگائیں گے اچھے سے سپریڈ کر دیں گے سیلڈ اچھے سے سیلڈ کو سپریڈ کر دینا ہے اس کا جو مائنی سیلڈ ہم نے بنایا تھا یہ ہم نے اچھے سے سپریڈ کر دیا اس سے جو ہے وہ زنگر برگر کا ٹیسٹ جو ہے وہ بہت زبردست آتا ہے یہ سیلڈ آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اس کے ساتھ اس کے بعد ہم اس کے اندر جو ہے وہی اپنا چکن کا پیس رکھیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنا ہم کیچپ یوز کریں گے اس کے اوپر کیچپ لگا دیں گے کیچپ لگا دیں گے ہم اس کے اوپر کوئی سی بھی آپ کیچپ یوز کر سکتے ہیں یہ ہم نے اس کے اوپر اس کے جو پیسز رکھنی ہیں اور ہمارے برگرز ریڈی ہو گئے ہیں یہ ہمارے جو ہے وہ زنگر برگر ریڈی ہیں اور بہت ٹیسٹی بنے دیکھنے میں تو بہت ٹیسٹی ڈاگ رہے ہیں انشاءاللہ کھانے میں بہت اچھے ہوں گے آپ ضروری سے ٹرائی کیجئے گا اپنے خر پر مجھے کومنٹ بوکس میں بتائیے گا آپ کو ریسپی کیسی لگی اور مزید ریسپیز دیکھنے کے لیے ہمارے جو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں شیئر کریں پلیز تینکیو سو مچ اللہ حافظ